ہم گیارہ دودری مندر میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ یہاں پر شیوراتری کے دن کس طریقے سے زل چڑھانے کیلئے لگاتار یہاں پر آرہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شردھالو اور جو بھاگت ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہاں پر آشروات لینے کیلئے یہاں پر آرہے ہیں اور آپ بھی ہم تجاری سیپنڈ جی سے بھی ہم بادشت کریں گے سر آپ کا نام کیا ہے میرا مونیند رمشہ کس طریقے کا اس بار شیوراتری رہا ہے کیونکہ پہلے کے مقابلے سے شیوراتری جیسے ہر سال ہوتی تھی اسی طرح سے جو ہے تو پولک کا رجھان ہے اب کی بار بھی جبکہ کرونا کال کے چلتے ہوئے بھی وہی جو ہے تو بھکتوں کے من میں جو ہے تو بھگوان کے پرتش ردہ ہے اور اسی طرح سے پوجن کر رہے ہیں جل چڑھا رہے ہیں شیوراتری کے کیا مہتب ہے شیوراتری کا تو مہتم بہت بڑا ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ بھولے ناتھ کا جو ہے شیور سکتی کا ملن ہے اور یہ شیوراتری سبھی بھکتوں کے لیے سب بھکتوں کی منوچھا پونڈ کرتی ہے بھگوان بھولے ناتھ کا بیوہ کا سادی کا یہ دن ہے اس لیے اس کا جو پھالا ہے تو بہت زیادہ بھکتوں کے نمیت بڑھ جاتا ہے جی حریدوار ورشی کے جیسے جل لے کر کے آتے ہیں اس کو یہاں پر چڑھانے کی کیا مانت ہے ایسا ہے کہ جو حریدوار کا گنگا جل ہے گنگا جل میں اسنان کرنے سے یا اس کا درسن کرنے سے جو بھی ہمارا پاپ ہے وہ سب جل کر کے بھشم ہو جاتا ہے تو گنگا جل تو بہت پویتر ہے جبکہ بھولے ناتھ کے جو ہے تو مشنو بھگوان کے چرنوں سے گنگا مییا کا ادھگم ہوا ہے اور جو ہے تو بھگوان سنکر نے ان کو اپنے جٹاؤں میں دھارن کیا تھا تو گنگا مییا تو بڑے پویتر ہیں اور ان کا جل بھولے ناتھ پہ چڑھ جائے تو بڑی اچھی بات ہے بڑی اچھی بات ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھگت لگاتار آ رہے ہیں اور کس طریقے سے یہاں پر پوجن چل رہا ہے اور یہاں پر جل آبی شیک یہاں پر آ کر لوگ کر رہے ہیں اور کس طریقے سے یہاں پر آج دیکھ سکتے ہیں بھگتوں کی بھاری بھیڑ ہری دوار سے جو گنگا جل لے کر کل آئے تھے ابھی ان سے جانتے ہیں کہ کتنی بوٹل لے کر کارا تھے اگر کتنی لگ چکی ہیں نام کیسا آپ کیا فشرین گوئل لوگوں کا رج 요ھان کیسا ہے بہت بڑی آیا ہے بتف kap ہم دوٹ نے لے کر آئیتے آٹھ ہزار آجی آدھی لگ چکی ہیں آدھی رہ رہی ہیں آدھی رہ گئے اس مندر کے علاوہ بھی کوئی آپ کے سدس سے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سبھی سدس سے ہے جتنے بیٹھے ہیں اس مندر کے علاوہ کئی اور گنگا جل کے لیے نہیں اور کئی نہیں ہے اور کئی نہیں ایسا ہے جی اب کے کووڈ کے علاوہ بھی جیسے کابڑیوں پر گورنمنٹ نے بین لگا دیا تو ہم نے سوچا کیوں نہیں ہے کابڑیوں کے لیے گنگا جل کا انتظامی آئی کیا جائے تو ہم نے لگ بگ ساتھا ڈھا جار بوت نے سرے سنوٹ جی کے سیوگ سے یہاں ستھاپیت کی اور سب کو سویرے پانچ بجے سیاں دسٹیبیوٹ کر رہے ہیں اور لگ بگ چار سارے چار جار بوت نے اب تک یا لگ چکی ہے اور امید ہے یہ ساری شام تک کم پڑ جائیں گی جو بھی اس کو لے رہا وہ آپ کو کابڑیاں محسوس کر رہا ہے گنگا جل چڑھا گئے کابڑیاں محسوس کر رہا ہے ایک دو مندر میں اور میں ایک دو مندر میں اور میں ایک دو مندر میں آ رہی ہے حالانکہ آپ پر کرونا گارڈ لائن کو دیکھتے ہوئے اتنی زیادہ بھیڑ نہیں ہے پہلے کے مقابلے لیکن یہاں پر شردالو بھکت یہاں پر پہنچ رہا ہے اور جالب بشے کر رہے ہیں یہاں پر ایک سائیڈ ہون ہو رہا ہے اور ایک سائیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کی بچے بھی یہاں پر اچھی تھا